جب بیالیس ورش پہلے میں نے پترکاریتہ میں قدم رکھا تو یہ سن سن کے تب تک کان پک چکے تھے کہ میاں قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے قلم کی طاقت سے سرکاریں کانپتی ہیں لہٰذا ایک پترکار کو اپنا قلم ہمیشہ جن ہیٹ میں نہائیت ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے جب تک پترکار قلم سے وفادار رہتا ہے تب تک دشمن بھی اس کی عزت کرتا ہے جیسے ہی پترکار کسی کا چمچہ یا بلیک میلر بنتا ہے تو اس کی اپنی عزت بھی دو ٹکے کی ہو جاتی ہے اور اپنے پیشے کی گریمہ کو بھی وہ بٹا لگا دیتا ہے ایک سوال کانٹے کی طرح چکتا ہے کہیں میں نے اپنی زندگی ضائع تو نہیں کر دی اب تو میں اجنبیوں کو بھی اپنا پروفیشنل پریچے کراتے ہوئے ہچ کچاتا ہوں وہ سب باتیں قصے کہانیاں لگتے ہیں کہ قلم کی طاقت سے سرکاریں بھی قابتی تھیں جہنے وہ کونسی سرکاریں تھیں آج تو پترکاریتہ سرکار سے کامتی ہے سرکار اگر پترکار سے کہے بیٹھ جا تو پترکار احتیاطا لیٹ جاتا ہے اور منڈی اٹھا اٹھا کے پوچھتا بھی جاتا ہے صحیح تو لیٹا ہونا ہنڈیاؤ کے پاکستان اگر آج آپ سرکار کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو آپ سیدھے سیدھے دیش درو اور ففت کال ورسٹ ہو آپ قتل بھی ہو جاؤ تو کبھی آپ کا قاتل پکڑا نہیں جائے گا پکڑا بھی جائے تو مقدمے کو دیمک لگتی چلی جائے گی پاکستان میں پچھلے پچیس ورش میں ساٹھ سے ادھک پترکار مارے گئے آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی انڈیا میں سنا تھا کہ اندرہ گاندی کی امرجنسی میں میڈیا کا موسی دیا گیا اور درجلوں پترکاروں کو جیلوں میں ٹھوز دیا گیا وگر آج انڈیا میں میڈیا اپنے ساتھ اور سرکار میڈیا کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد تو اندرہ جی کی امرجنسی بھی سورگ لگتی ہے اب تو اس بیچاری کو ماف کر دو سنتے ہیں کہ کبھی سرکاروں کو اپنی نیک نامی کی بھی فکر ہوا کرتی تھی پر آج کون سی سرکار ایسی خبروں کو گھاز ڈالتی ہے کہ بولنے کی آزادی کی وشو انڈیکس میں شامل ایک سو اسی دیشوں میں انڈیا ایک سو بیالیس میں اور پاکستان ایک سو پینتالیس میں پائیدان پہ کھڑا ہے پجلے سونوار کو خبر ملی کہ دلی کے قریب غازی آباد میں ایک پترکار وکرم جوشی کو کچھ لوگوں نے اس کی دو بیٹیوں کے سامنے گولی مار دی اور بھاگ نکلے بعد میں پکڑ دھکڑ بھی ہوئی اور بھاد بھاد کے نیتاؤں نے کڑی نندہ بھی کی اگلے ہی دن اسلام آباد میں پاکستان کے ایک ورش پترکار مطی اللہ جان کو پولیس کی وردی اور سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ زبردستی گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور جب اوپر سے نیچے تک ہاہاکار ہوئی تو بارہ گھنٹے بعد مطی اللہ کو مار پیٹ کے ایک ویران جگہ پہ چھوڑ دیا گیا وکرم جوشی اگر پاکستانی ہوتا یا مطی اللہ ہندوستانی تب بھی آج کیا فرق پڑنا تھا بس اتنا فرق ہے کہ انڈیا میں وپکشی پکشیوں کو اغوا کرنے یا مارنے والوں کو معلوم اور پاکستان میں نامعلوم افراد کہا جاتا ہے لیکن نہ ان نامعلوموں کو پر پاکستان میں کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے اور نہ ہی معلوموں پر انڈیا میں جو کام پاکستان میں وردی میں ہو رہا ہے وہی انڈیا میں واسکٹ اور پاجامے میں ہو رہا ہے ہبارے ایک شاعر منو بھائی نے کہا تھا کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا کی ہوئے گا کچھ نہیں ہونا حق دی خاطر لڑنا پیندائے جیون دے لئی مرنا پیندائے شکریہ شکریہ کچھ نہیں ہوئے شکریہ کچھ نہیں ہوئے کیوں ہوں سوارے شکریہ شکریہ باپرار گانید شکریہ 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 شکریہ